اور اب ایک عدد یہ میں نے چھوڑی لے لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے تین تین نشان کر دوں گی میں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی زبردست ہوم میڈ بنتی بار کی ریسپی کے ساتھ یہ میں بہت ہی کم چیزوں سے اور بہت آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہم بینہ ٹائمز آئے کی ریسپی شروع کرتے ہیں انٹی بار بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کنڈینس ملک کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو تیار کریں گے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میں نے دودھ لیا ہے اور یہ ایک کپ میں اس میں چینی شامل کروں گی اور اس کو تقریباً اس تنا پکائیں گے کہ ایک کپ ٹوٹل ایک کپ رہ جائے تب تک ہم اس کو اسی طرح پکائیں گے اس کو اسی طرح ہم سلسل ہلاتے ہوئے پکانا ہے اور تقریباً میڈیوم آگ پر اس کو پکانا ہے تاکہ نیچے سے جال نہ جائے چینی اور کیرامل نہ ہو جائے یہ دیکھئے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ تقریباً ایک کپ ہی رہ چکا ہے اور اس کی کنڈیشن بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ ابھی اس نے تھنڈا ہونا ہے اور اور بھی گاڑا ہو جانا ہے پہلے سے اگر آپ زیادہ گاڑا رکھ لیں گے تو وہ پھر بلکل ہی گیا ہو جائے گا گاڑا آپ اس کو تھنڈا ہونے دوں گی میں داس منٹ جب تک کنڈینس ملک تھنڈا ہو رہا ہے تاب تک یہ ہانڈیرا کھلیر میں نے چولے پہ کوئی بھی آپ پتیلی وغیرہ لے سکتے ہیں اس میں میں نے پانی ڈالا ہے پانی کو بوائل آنے دیں گے یہ ہمیں کس کے لئے چاہیے یہ میں آگے جا کے ریسپی میں بتاؤں گی کہ اس پانی کا ہم کیا کرنے والے ہیں کنڈینس ملک تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک ادد بول لے لیا اور یہ ہے کوکو نٹ کا برادہ یہ پنسار کی دکان سے آرام سے مل جاتا ہے اگر نہ ہو تو آپ سوکھے ناریل کو کرش کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک کپ لیا ہے میں نے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا دونوں چیزوں کو چمچ کو میں نے چھوڑ دیا اب ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب جس بھی سائز میں بنانا چاہتے ہیں اس سائز میں ہم لے لیں گے مٹیریل اور اس طریقے سے دبا کے کریں گے اب اس کو شیپ دیں گے بار کی اول سی شیپ ہوتی ہے اس کی اور اسی طرح سے ہم کریں گے دیکھیں اسی طرح ہم باقی بھی ریڈی کریں گے شیپ ساری ریڈی ہو چکی اب ان کو دس منٹ کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ہم کریں گے اچھی طرح تھنڈی ہو جائیں یہ دیکھئے بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب اس میں ہم میلٹ کریں گے چاکلیٹ کو آپ کے پاس اگر اون ہو تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اون نہ ہو تو پھر ڈریکٹ اس کو جو ہے نا میلٹ نہیں کرتے بلکہ اس طریقے سے بوائل کرتا ہوا پانی لیں گے یہاں میں نے چاکلیٹ لیا یہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لوں گی اور یہ جو اُبلتا ہوا پانی ہے اس کے اوپر میں رکھوں گی اور یہ جو برطن جس میں ہم میلٹ کرنے لگے ہیں یہ پانی کے ساتھ ٹاچ نہیں ہونا چاہیے پانی سے تھوڑا اونچا ہونا چاہیے یہ دیکھیں چاکلیٹ میلٹ ہونا شروع ہو گیا جیسے بول کو ہیٹ مل رہی ہے اسی طریقے سے اس کو ساری کو میلٹ کر لینا یہ بھی بلکل شیف تھنڈی ہو چکی ہے یہ چاکلیٹ بھی میلٹ ہو چکی ہے تو اب اس پوائنٹ پہ آکے اس کو ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے اور اوپر سارے کی چاکلیٹ لگائیں گے دو ادد کانٹے لے لینے جو ایکسٹرا چاکلیٹ بہت آر دیں اسی طریقے سے سب کو ڈپ کر کر کے دو ادد کانٹے لگے اور اب ایک ادد یہ میں نے چھوڑی لے لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے تین تین نشان کر دوں گے میں اس کے اندر جب تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تب یہ والے نشان بنانے ہیں اسی طریقے سے باقی ساری شیف میں ریڈی کروں گی اسی طرح سارے ریڈی ہو چکے ہیں اور سوری میں چاکلیٹ بتانا بھول گی تھی ایک سو اسی گرام میں نے چاکلیٹ لی تھی جو بلکل پوری آئی ہے تو اب ان کو میں داس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بانٹی بار ریڈی ہوئی ہیں اب ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ کنارے آپ چاہیں تو ان کو نیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی چاکلیٹ ہے بچوں نے شوک سے کھا لینی ہے بہت ہی ماشاءاللہ مزے دار اور زبردست ایک مرتبہ بنائیں انشاءاللہ بچے آپ سے فرمایش کر کے بنوایا کریں گے اتنی یہ مزے کی بنتی ہیں اور اتنی زبردست اور آپ نے دیکھا یہ کتنی آسانی سے بھی بن گئی ہیں کوئی ان میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور اب یہ میں ایک آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے بیلی جہاں ڈیروٹک طرف سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی